ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں پھر آزر ہوں آپ کا ہوشت اور دوست فکران سی جوشی آپ کو سواگت کرتا ہوں میرے بیو ماسٹر میں جس میں ہم دیکھ آتے ہیں ورڈ افیرس اور ڈیفنس کی دنبا کی ڈاک خبریں تو چلی جان لیتے ہیں آپ کی سب سے پہلی خبر کی بات کریں گے تو پرلیم مشیل کی طرف سے نکل کر سامنے آ رہی ہیں آپ کو بتایا کہ بھارت کی طرف سے یہ کوسی بلیسٹک مسائل ڈبلپ کری گئی ہے جو کہ ڈی آئی ڈیو کے دورہ بنائی گئی ہے کوسی بلیسٹک مسائل مطلب کہ یہ ایک بلیسٹک مسائل تو ہے پر پورتہ بلیسٹک مسائل نہیں ہے اس میں تھوڑی سی کروس مسائل کی کیپیبلیٹی بھی ہوتی ہے ایک بلیسٹک مسائل جب اپنے بات کو فالو کرتی ہے تو جب اس کی ہائٹ بڑھتی ہے تو اس کی سپیڈ کافی سلو ہوتی ہے پر جب یہ اپنے ٹارگٹ پر گرنے لگتی ہے تو اس کی جو سپیڈ ہے وہ مارک فائب کی سپیڈ سے بھی تیج نکل جاتی ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ہائپرسونک مسائل بن جاتی ہے اور اگر ایک ہائپرسونک مسائل میں تھوڑی سی کروس کرنے کی کیپیبلیٹی آ جائے مطلب یہ اپنا پاتھ چینج کرنے کی کیپیبلیٹی اس کو مل جائے تو یہ کافی گھاتک ہو جاتی ہے اور پرلیہ مسائل کچھ اسی پرکار کی مسائل ہے جس کو کی کوئیسی بلیسٹک مسائل کہتے ہیں یہ تھوڑا بہت کروس مسائل کی طرح کام کرتی ہے اور تھوڑا بہت بلیسٹک مسائل کی طرح کام کرتی ہے تو بھارت کی یہ بہت بہترین مسائل ہے جس کو کیم چھوڑی دوری کی مارک شمطہ کے لیے استعمال کرتے ہیں بنائے ہیں اب یہ خبر آ رہی ہے کہ ارمینیا کو یہ ٹرانسفر کری جائے گی ہم نے قسم میں پہلے سنا تھا کہ ارمینیا کو ٹرانسفر تو کری جائے گی پر یہ نہیں جانتے تھے کہ اس کا اپروول مل گیا یا نہیں اب اس کا اپروول بھارت کی طرف سے دے دیا گیا ہے افیشلی یہ اپروول کی بات نہیں بتائی گئی ہے نیوز ڈاٹ اے جیڈ کی طرف سے یہ خبر نکل کر سامنے آئی ہے جو کہ یہ بتاتا ہے کہ ارمینیا کو یہ مسائل اور ارمینیا پہلی کنٹری بن جائے گا جب بھارت کی دورہ اس مسائل کو ٹرانسفر کرا جائے گا بات کر لیتے ہیں آج کی سب سے بڑی خبر کی تو اس میں انڈیا چائنا کی طرف سے نکل کر سامنے آ رہی ہے بائیس تاریخ سے برکس سب میلن سٹارٹ ہو رہا ہے جس میں کہ ہمارے پردار منطری نریندر مودی جی پہنچیں گے برکس سب میلن کے لیے رہش ہے اور یہ بائیس سے لے کے چوبیس اکٹوبر تک یہ سمیٹ ہونے والا ہے اس میں خاص بات یہ رہے گی کہ بھارت اور چین کی بیچ میں ایک پیکٹ سائن ہونے والا ہے یا ایک پیکٹ پہ ہم لوگ پہنچ گئے ہیں جو کی چار سال کی محنت کے بعد پہنچا گیا ہے یہ پیکٹ کس طرح کا ہے جو بورڈر کانفلک بھارت اور چین کی بیچ میں چل رہا ہے اس کو سماپت کرنے کے لیے یہ پیکٹ بہت زیادہ کام آئے گا یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس پیکٹ کے مطابق ہی اب بورڈر پر بھارت اور چین کے دوارہ بیہیو کیا جائے گا یہ پیکٹ ہمارے پردان منطری اور چین کے راشت پتی کے بیچ میں سائن ہوگا یا ان کی اپستیتی میں سائن ہوگا اور یہ بھی کلیر ہو رہا ہے کہ ہمارے پردان منطری کے دوارہ چین کے راشت پتی کے ساتھ ملاقات بھی کی جائے گی برک سم میلن کے ہی سائیڈ لائن میں ہم جانتے ہیں کہ جو ابھی کا کانفلکٹ ہے وہ دو ہزار بیس سے سٹارٹ ہوا ہے جس میں کی پیٹرولنگ رائٹس یا ہمارے جو پیٹرولنگ رائٹس ہیں اس کو بلوک کیا جا رہا تھا چین کے دوارہ اور ہمارے اب ودیش منطری کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جو پیٹرولنگ رائٹس تھے اب وہ بھارت کو مل رہے ہیں اسی لیے اس کو ٹرولی ڈس انگیجمنٹ کہا جا رہا ہے ان کا ایک کہنا ہے کہ جیسا پیٹرولنگ رائٹس ہمیں پہلے ملے ہوئے تھے جہاں تک ہم پیٹرولنگ کرتے تھے وہ رائٹس ہمیں پھر سے مل رہے ہیں اس پیکٹ میں وہ ساری چیزیں لکھی جا رہی ہیں اس پیکٹ میں یہ بھی لکھا جا رہا ہے کہ کس طرح سے ہمارے دوارہ اور ان کے دوارہ دونوں کے دوارہ پیٹرولنگ کی جائے گی کس طرح سے ریگولر ٹی میٹنگز ہوں گی اور کس طرح سے ویلیڈیشن کیا جائے گا کہ جو پیکٹ میں لکھی ہوئی چیزیں ہیں اس کا فالو کیا جا رہا ہے نہیں کیا جا رہا ہے یہ جو پیکٹ ہے بھارت کے طرف سے جو چین پر کافی پرتیبند لگائے گئے ہیں اس کے مدنظر بھی بنایا گیا ہو سکتا ہے ایسا کئی لوگوں کا کہنا ہے اور چین چاہتا ہے جو اس کی گریٹ وال آف چائنا یا بی وائی ڈی ان سب کو بھارت کے اندر خوشنے نہیں دیا جا رہا ہے اور بھی چینی کمپنیوں پر بین لگائے گیا ہے ان کے انویسمنٹ پر بین لگائے گیا ہے اس قارن چین تھوڑا بھارت کی طرف جھکاؤ رکھ رہا ہے اور اس طرح کے پیکٹ پر کام کیا ہے جسے کی وہ ابھی چاہتا ہے کہ جھنک جو کانفلکٹ ہے وہ ختم ہو جائے اور وہ بھارت کے اندر انویسٹ کر سکے اور اپنی گروت پر بھی دھیان دے سکے اگر اس وجہ سے چین کے دوارے یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں تو بھارت کا جو نرنے تھا بھارت کا جو قدم تھا وہ سفن رہا یہاں پر بورڈر میں اگر ڈس انگیجمنٹ ہوتا ہے ڈی اسکیلیشن ہوتا ہے تو یہ دونوں ہی دیشوں کے لئے بہتر ہوگا خاص کر بھارت کے لئے بہتر ہوگا کیونکہ اس جو کانفلکٹ میں یا اس جو کانفلکٹ کے خلاف ایک پوری اپنی تیاری کرنے میں بھارت کی بہمون لی دھنرشی خرچ ہوتی ہے ہمارے لوگ جو وہاں پوشٹڈ رہتے ہیں وہ کافی وکٹ اسططی میں رہتے ہیں اور ہمیں human loss بھی ہوتا ہے اس طرح کے deployment میں چین کو بھی ہوتا ہوگا پر چین سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہمیں اپنے لوگوں سے مطلب ہے ساتھی ساتھ ہمیشہ کانفلکٹ کا ماہول بنا رہتا ہے لڑائی کا ماہول بنا رہتا ہے جتنی شانتی رہے بھارت کے وکاس کے لئے اتنا ہی بہتر ہے تیرو بات الگ ہے یہاں پر بھارت کے فورن مینشٹر کی طرف سے جب NGTV نے یہ پوچھا NGTV میڈیا کانکلیپ میں یہ پوچھا گیا کیا اب ہم چین اور بھارت کے بیچ میں جو trade ہے اس کو اچھا ہوتا ہوا بہتر ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو ان کا ہی کہنا تھا کہ اس پر کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے آگے کس طرح سے relation کو اور پڑھائے جائے گا یہ الگ بات ہے تیون تو لگایا ہوا ہے پر پھر بھی جو ہمارا چین کی ساتھ ویاپار ہے ان چار سالوں میں چھپن پرسنٹ تک گروہ ہو گیا ہے اور جو trade deficit ہے وہ چھاسی بلین ڈالر تک پہنچ چکا ہے مطلب چین پر ہم dependency کم تو کرنا چاہتے ہیں پر چین پر dependency کم ہو نہیں رہی ہے خیر جو بھی ہو border پر سانتی رہے ہم تو یہی چاہیں گے اور چین کے خلاف ہمیں جو trade deficit ہے اس کو کم کرنا چاہیے اور اس پر ہمیں انتھیان دینا چاہیے آپ کا کہنا اس پر کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا بات کر لیتے ہیں فرانس اور بھارت کے رسٹوں کی فرانس کی طرف سے بھارت کو سیو 30 ایمکی آئی کے ایویونکس دیے جاتے ہیں یا بھارت میں جو استعمال ہونے والے ائر فورس کے ایروکرافٹس ہیں سیو 30 ایمکی آئی اس میں فرانس کے دورہ سپلائی کیے ہوئے ایویونکس لگے ہوئے ہیں یہ ہم سب ہی لوگ جانتے ہیں اس کے علاوہ جو سیو 30 ایس ایم ویریئنٹ ہے یا سیو 30 کی جو دوسرے ڈیفرنٹ ویریئنٹس ہیں اس میں بھی فرانس کے ہی ایویونکس لگے ہوتے ہیں اور اس کا استعمال کجاکستان بیلروس ارمینیا رسیا جیسے دس کر رہے ہیں بھارت کے دورہ ان ائرکرافٹوں کا دو سو بہتر کی سنکھیا میں استعمال کیا جاتا ہے اس لیے یہ جو ایویونکس ہے دھیرے دھیرے بھارت میں ہی نرمان ہونے لگے اور بھارتی ویریئنٹس کے دورہ بنائے جانے لگے تاکہ بھارت کو ریپیئر کے لیے مینٹیننس کے لیے سپیئر پارٹ ایویلیول کرائے جا سکے ساتھ ساتھ بھارت کی طرف سے یا بھارت کے منفیکچررز کی طرف سے ان ایویونکس کے جو سپیئر پارٹ یا یہ جو ایویونکس ہے ان کو ایکسپورٹ بھی کیا جانے لگا یہ جو ایویونکس تھے وہ فرانس کی ایتھلز کمپنی کے دورہ ڈیولپ کیے گئے بنائے جاتے ہیں اب فرانس کی طرف سے فارملی یہ کہا گیا ہے بھارت سے اور بھارت کے منفیکچررز سے جس میں کی ملٹی فنکشن ڈسپلے نیویگیشن سسٹم اور ہیڈ اپ ڈسپلے جس کو کہ HUD کہا جاتا ہے ان سبھی کے ایکسپورٹ میں دھیان دیا جائے کہ جو سینکشنز ہیں جو کانون ہیں ان کے پالن کیے جا رہے ہوں کیونکہ ریسینٹلی ابھی ایک چیز نکل کر سامنے آئے ایک نیوز نکل کر آئی ہے جس میں کجاکستان بیسٹ ایک کمپنی ہے وہ انٹرنیشنل سینکشنز کو بائی پاس کرتے ہوئے رشیا کی ہیلپ کر رہی ہے یا رشیا کی ائرکرافٹوں کی ریپیئر اور منٹیننس میں اور ان کے کرٹیکل ایویارنک سسٹم کے منٹیننس میں تو ایتی آتن فرانس کی طرف سے بھارت کو بھی کہہ دیا گیا ہے کہ آپ کے جتنے منفیکچرر ہیں ان پر کڑی نظر رکھی جائے یا ان منفیکچرر دوارہ اپنے ایکیوپنٹ کہاں جا رہے ہیں ان پر کڑی نظر رکھی جائے تاکہ اس طرح کی جو سینکشنز والے دیش ہیں ان کے ساتھ کولیبریٹ نہ کرے بھارت کی بھی یہ جمع داری ہے کہ بھارت کو یہ ٹیکنالوجی جب دی گئی ہے تو بھارت اس ٹیکنالوجی کو لیک نہ ہونے دے اور ایسے دیش جس پر کی سینکشنز لگے ہوئے ہیں بھارت ان تک ان ایکیوپنٹ کو نہ پہنچنے دے پر پہنچتی تو ہی چیزیں ہاں اس کا جو راستہ ہے وہ الگ ہوتا ہے کیا بھارت کو ریشیا کے ہیلپ کرنی چاہیے اس طرح کی ایویونکس دینے میں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آج کی اس ویڈیو کے لئے بس اتنا ہی ہے چکر تاؤں کا ویڈیو پسند نہ ہوگا آپ اس کو ایک بڑا تنظر دیں گے اس ویڈیو سمجھے سوال چاہو کمنٹ باکس ضرور لے جیے گا اور جیدی آپ بھی مجھے سبسکرائب نہیں کیا اسے بھی کر لیجی کیونکہ ہم اس پڑا کے ویڈیو داتے رہتے ہیں نمشکار تینکیو چاہت